قابل قدر حضرات اکابر علماء کرام میرے بہت ہی محترم بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں قرآن پاک کی نسبت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہمارا اور آپ کا اس مدرسے کی چہار دیواری میں جمع ہونا سعادت اور شرف کا باعث ہے اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائیں اور اس مدرسے کو اور دیگر تمام دینی مدارس کو ہر طرح کی ترقیات سے باری تعالی مال مال فرمائیں شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں آج کے اس پروگرام میں ہم سب کو جہاں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا ہے وہیں اپنے ان عزید اور خوش نصیب بھائیوں کو مبارک بات بھی پیش کرنی ہیں جن کے سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے کلام مقدس کی حفاظت کے لئے منتخب کیا چنا جو حافظ قرآن بنے اور جو اس ادارے سے اور مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے دوسرے اداروں میں گئے اور وہاں انہوں نے اپنے تعلیمی مراحل کو مکمل کیا اور دینی خدمات کی انجام دہی میں مصروف ہوئے اللہ رب العزت والجلال سب کے علم میں اور سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں اور مرتے دم تک اپنی رضا اور خوش نودی کے حصول کے جذبے کے ساتھ ہم سب کو فکر مندی سے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معقر اس سٹیج کے حوالے سے آپ کے سامنے جلسے کے عنوان کی مناسبت سے قرآن مقدس کی اہمیت و عظمت اور اس کے حقوق کی انجام دہی پر روشنی ڈال دی گئی ہوگی اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام کو کن عظمتوں سے کن رفاتوں سے اور کن بلندیوں سے مالا مال فرمائیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر اس کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں محض قرآن پر ایمان لے آنا قرآن مقدس کی حقانیت و صداقت کا اعتراف کر لینا یہ ایک مؤمن اور ایک انسان کے نجات کے لیے عزت و سرفرازی کے حصول کے لیے کافی نہیں کامیابی انسان کا مقدر اس وقت بنے گی جب وہ اللہ کی کتاب کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزار رہا اگر وہ اپنے آپ کو صاحبِ قرآن کہتا ہے عاشقِ قرآن کہتا ہے محبِ قرآن کہتا ہے قرآن سے وابستگی اور تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی زبان قرآنی ہدایات و تصریحات کے خلاف چلنی نہ چاہیے اس کی آنکھیں قرآنی پیغامات کے خلاف دیکھنے والی نہ ہو اس کے دل اس کا دماغ قرآنی تصورات و نظریات کے خلاف کوئی چیز اپنے اندر رچانے والا اور بسانے والا نہ ہو تب آئے گا لطف اور تب ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں کامیاب ہوں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اَنزِلَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ لِتَعْمَلُوا بِهِ اے مسلمانوں یہ قرآن جو تمہارے درمیان کتابِ ہدایت بنا کر اتارا گیا ہے اس کا بوسہ لے کر اپنے گھروں کے طاقوں کی زینت ہی بنانے پر اکتفا نہیں کرنا ہے زبانی اور رسمی اور ظاہری تعلق ہی کا اس کے ساتھ مظاہرہ نہیں کرنا ہے بلکہ قرآن تمہارے درمیان اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ تم عامل قرآن بن کر دنیا میں زندگی گزارو سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے جب تک قرآنی مطالبات کو اور قرآنی تقاضوں کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک عمل کا جذبہ حقیقتاً ہمارے دلوں میں بیدار نہیں ہو پائے اور انسان جب قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے گا تو ہر طرح کی سرخروی عافیت و عزت اس کا مقدر بنتی چلی جائے میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی قرآن سے محبت رکھنے والے کی حامل قرآن کی جو علامت و نشانی ہے اور جو ذمہ داری ہے جو شناخت و پہچان ہے وہ ذکر فرمائی ہم سب اپنے آپ کو صاحب قرآن کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے ہمیں قرآن کی صداقت و حقانیت پر ایمان کی دولت اللہ نے مرحمت فرمائی یہ ہمارے لئے قابل فخر بات ہے لیکن ہمیں بننا بھی ویسا ہے جیسا بننے کی تلقین نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ کسی صاحب قرآن کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں کسی حافظ قرآن کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں کسی عالم دین کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں کسی مسلمان مرد عورت کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں کہ وہ کسی تیز کلامی کرنے والے کے جواب میں تیز کلامی کا مظاہرہ کرے کسی تلخ کلامی کرنے والے کے جواب میں تلخ کلامی کرے یعنی کوئی ہمیں گالی دے رہا ہو اگر اللہ نے قرآن پر ایمان کی دولت سے ہمیں نوازہ ہے تو ہم گالی سن کر اپنی زبان کو گالی سے گندہ کر کے اس سے انتقام اور بدلہ نہ لیں ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم کڑوے گھوٹ پی جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں گالی دینے والے کے حق میں دعا گوہوں کہ الہ العالمین اس کو ہدایت سے نواز دیجئے یہ اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے مستقبل کو تحریک کر رہا ہے اور مجھے محفوظ فرما دیجئے اس بات سے کہ میں انتقام کے جذبے میں مبتلا ہو کر اس جیسے ہی حرکت کرنے والا نہ بن جاؤ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بڑے جگر اور گردے کا کام ہے اور بڑے ظرف والوں کا کام ہے ورنہ غصہ تو ہر آدمی کی ناک پہ بیٹھا رہتا ہے اور صورتحال ہماری یہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات ناغوار گزری فوراں تیش میں آ جاتے ہیں اور اب تو باپ دادوں کی خبر لینے لگے کسی نے اگر سخت کلامی کر لی تیزی سے گفتگو اور باتچیت کر لی دو چار گالیاں دے دی تو جب تک ہم دس بیس گالیاں اس کو نہیں دے دیں گے اس وقت تک دل ٹھنڈے ہی نہیں ہوگا اگر ہم گالی کے جواب میں گالی دیں تلخ کلامی کے جواب میں تلخ کلامی کریں بدتہذیبی کے جواب میں بدتہذیبی کریں تو پھر قرآن سے رشتے کا فائدہ کیا ہے ایمان والوں کی نشانی اللہ نے اپنے مقرب بندوں کی علامت قرآن پاک میں ذکر فرمائی والذین اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما جو عباد رحمان ہیں اللہ کے مقرب اور محبوب ترین بندے ہیں ان کی ایک اہم صفت علامت و نشانی یہ ہے کہ جب اجٹ بدتہذیب گوار قسم کے لوگ ان کو مخاطب بناتے ہیں یعنی ان سے موزوری کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کے مو نہیں لگتے بلکہ سلامتی کے بول بولتے ہوئے گزر جاتے ہیں یہ ہے ایمان والے کی نشانی اور آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب تک اس کو بیس گالیاں سنا نہیں دیں گے اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے اور اگر ہم نے جیسے کو تیسا جواب نہ دیا تو ہماری ناک کر جائے گی ہماری لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ میاں تم دب گئے اس نے تمہارے مو پہ ایسی ایسی بات کہہ دی اور تم خاموشی سے سن کے چلے آئے یہ حقیقت ہے کہ ایسے موقع پر ضبط کرنا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور کنٹرول کرنا مشکل کام ہوتا ہے لیکن مشکل حالات ہی میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا نام قربانی ہے حالات سازگار ہوں اور اس میں انسان کوئی کام کرے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں کمال تو یہ کہ حالات ناسازگار ہیں حالات اس بات کا تقاضہ نہیں کر رہے ہیں حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں موقع محل اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس کو ہیٹ کا جواب پتھر سے دیں لیکن ہم حالات اور تقاضے کو پسے پچھ ڈالتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گندگی کے جواب میں گندگی نہیں پھیلاتے تو اللہ کی نگاہ میں ہم مقرب بن جائے تو قرآن پاک کی عظمت و اہمیت سے ہم سب واقف و باخبر ہیں اور اللہ نے ہمیں صاحب قرآن بننے کا شرف عطا فرمایا ہے خاص طور پر حفاظ کرام ہیں اور عام طور پر ہر مسلمان صاحب قرآن ہے کیونکہ قرآن پر اس کا ایمان ہے تو اب قرآنی ہدایات کے مطابق زندگی بھی ہماری گزرے اور قرآنی تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی میں اقدامات ہو تو پھر ہم واقعہ اللہ کی نگاہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کیے جائیں گے جن کو شرفہ کے لقب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملقب کیا گیا پہغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن میری امت کے جو شرفہ ہیں قابل احترام و قابل تعظیم لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو حامل قرآن ہیں حامل قرآن کا مطلب صرف قرآنی آیات کو یاد کرنے والے ہی نہیں بلکہ قرآنی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ اصل شرف و کرامت و عزت کا مقام انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو قرآنی حقوق کو دنیا میں ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اس لیے ہم سب کو یہاں سے یہ اہد کر کے جانا ہے کہ قرآنی تقادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگنے کی فکر کریں دوسری بات حافظ قرآن بھائیوں سے ہم اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے نعمت قرآن کی شکل میں جو دولت ان کو عطا فرمائی ہے اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس کائنات میں ان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا خدا کے واسطے اس نعمت عزمہ کی قدردانی کے جذبے کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی گزاریے آپ اگر حافظ قرآن ہیں تو آپ کے چہرے سے آپ کے لباس سے آپ کی تراش سے آپ کی خراش سے آپ کی رفتار سے آپ کی گفتار سے آپ کی نششت و برخواس سے یہ پیغام جانا چاہیے دنیا کے سامنے کہ یہ ہیں حامل قرآن اور یہ ہیں محب قرآن اور یہ ہیں عاشق قرآن اور یہ ہے حافظ صاحب اگر حافظ صاحب ہو اور چہرے پہ ڈاڑی کا نور نہ ہو حافظ صاحب ہو اور سر پہ اسلامی بال نہ ہو حافظ صاحب ہو اور ان کی وضاقتہ درست نہ ہو حافظ صاحب ہو اور جھوٹ بول لے ہو حافظ صاحب ہو اور گالی دے رہے ہو حافظ صاحب ہو اور دھوکہ دے رہے ہو حافظ صاحب ہو اور نماز شوڑ رہے ہو حافظ صاحب ہو اور ماباب کے دل کو دھکا رہے ہو حافظ صاحب ہو اور پڑوسیوں کو ستا رہے ہو اور اشتداروں کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو ایسے حافظ تو وہ ہوں گے کہ جن پر خود قرآن لعنت کرے گا اور قرآن جس پر لانت کرے گا اس کے لیے سر چھپانے کے واسطے کہیں جگہ نہیں ہوگی قرآن کو تو اپنے حق میں شفی اور سفارشی بنانے کی کوشش کرنی ہے ایسا نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ قرآن ہمارے خلافی گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں کڑا ہو دے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمیں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں میں ایسے چہروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخونوں تک کہیں سے کہیں تک اسلامی شناف رکھنے والے نہیں ہوتے اور کوئی بتاتا ہے کہ یہ صاحب حافظ ہے اور حلیہ انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے کردار پتہ نہیں کیا ہوگا اور معاملات نجانے کیا ہوں گے یہ تو اللہ کے کلام کی ناقدری ہے ہماری زندگی ہی اگر قرآنی ہدایات کے خلاف گزرے گی تو ہم اللہ کے اس انعام کی قدردانی کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے بہت سے حفاظ کرام کی لائن چینج ہو جاتی ہے حفظ کے بعد وہ کالیج میں چلے گئے یا سکولوں میں چلے گئے یا بزنس میں لگ گئے یا کاروبار میں لگ گئے یا کسی اور میدان میں متحرک و سرگرم ہو گئے تو قرآن سے ان کا ربط و تعلق چھوڑ جاتا ہے اس کے نتیجے میں ایسی بیزاری ہو جاتی ہے قرآن پاک سے کہ ساری یاد کی ہوئی آیتیں اور صورتیں بھی ان کے دماغ سے مہو ہو جاتی ہیں مٹ جاتی ہیں آپ اگر جائزہ لیں گے اور سروے کریں گے تو بہت سے حفاظ کرام آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے زمانے میں جید حافظ تھے لیکن قرآن سے رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اور غفلت برتنے کی وجہ سے آج وہ مسلح پر کھڑے ہو کر ایک پارہ پڑھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے یہ قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اور آپ قرآن کے محتاج ہیں اللہ نے قرآن کو تو عظمت و رفعت کا وہ آسمان بنا کر دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ فوقیت اور برتری لے ہی نہیں سکتا ہم اور آپ اگر جڑیں گے تو قرآن کی برکت سے عظمتیں اور رفعتیں ہمارا بھی مقدر بنیں سرکار دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ اُمَّتِي میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے فَلَمْ أَرَذَنْ بَنْ أَعْضَمَ مِنْ سُورَةٍ فہرست کا جائزہ لیا تو میں نے اپنی امت کے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ پایا وہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے کسی بندے یا بندی کو قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت سکھلا دی پورا قرآن پاک یاد کر لینا یہ تو نور علا نور ہے ثُمَّنَسِيَهَا پھر اس کو وہ بھلا بیٹھا آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم و گناہ میں نے اپنی امت کے گناہوں کی فہرش میں کوئی دوسرا نہیں پائے حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کا یہ ارشاد گرامی کافی ہے قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کے لزوم کو سمجھنے کے سلسلے تلاوت کلام اللہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جز ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے ورنہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں تعاہدوا بالقرآن قرآن کی نگرانی رکھا کرو نگہداش رکھا کرو پڑھتے پڑھاتے رہا کرو قرآنی مضامین کا مذاکرہ کرتے رہا کرو فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْعِبِلِ فِي عُقْلِهَا کیونکہ قسم الزاد کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے رسی تڑھا کر بھاگنے والے اوٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسان کے دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو تلاوتِ کلام اللہ کا شغف نصیب فرمائے اور ہدایتِ قرآنیہ پر عمل پیرا ہونا باری تعالی ہم سب کے لئے سہل اور آسان فرمائے اللہ نے قرآن سے وابستگی ہمیں عطا فرمائی ہے تو قرآنی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے اور تعلیماتِ قرآنیہ کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ صرف دو لغزوں میں بیان کیا جا سکتا ہے جو دین کا بھی خلاصہ اور نچوڑ ہے نمبر ایک حقوق اللہ نمبر دو حقوق العباد اللہ کے تمام حقوق کی ادائیگی یہ قرآنی ہدایت ہے اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا احتمام یہ بھی قرآنی ہدایت ہے جو مسلمان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں فکر مند ہوگا تو اللہ اس کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں اللہ کے حقوق کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اسی کو مشکل کشا اور حاجت روہ تصور کرنا اسی کو مسجود و معبود تصور کرنا اس کی خدائی میں اور علوہیت میں اور ملوکیت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ ماننا اسی کی بارگاہ میں اپنی جبیعوں پیشانی کو جھکانا کیونکہ وہی مسجود ہے وہی مشکل کشا ہے اللہ کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر انبیاء اور رسل پر آخرت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا یہ سب چیزیں ایمانیات اور اعتقادات کی قبیل سے ہیں جو ذمہ داریاں فرض کی حیثیت سے اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا جن میں اہم ترین فریضہ نماز کا رمضان کے روزے ہیں زکاة اور حج ہے اسی طرح واجب کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہیں ان کو دلچسپی کے ساتھ انجام دینا اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں دوسری جانب حقوق العباد کی ادائیگی لازم ہے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق انسانوں پر اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کا عائد ہوتا ہے تو وہ والدین کا ہوتا ہے کیونکہ والدین ہی ذریعہ بنتے ہیں انسان کے اس دنیا میں وجود کا اور آمد کا اور آنے جہاں جہاں اللہ نے اپنے حق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے وہیں وہیں باری تعالی نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تاقید فرمائی ہے اور تلقین فرمائی ہے رشتداروں کے حقوق کو ادا کرنا پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا اہل محلہ اہل بستی اور اہل شہر کے حقوق کو ادا کرنا تمام انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا اللہ کی مخلوقات کے حقوق کو ادا کرنا اپنی حیثیت کو سمجھ کر اس کے مطابق ذمہ داریوں کو نبھانا اگر ہمیں باپ کی حیثیت سے دنیا میں جینا پڑ رہا ہے تو اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے بیوی کے حقوق کو ادا کریں گے بھائی کے حقوق کو ادا کریں گے بھائی کی حیثیت سے دنیا میں جی رہے ہیں تو بہنوں کے حقوق کو ادا کریں گے بیوی کی حیثیت سے جو خواتین دنیا میں زندگی گزار رہی ہیں وہ ایک طرف شوہروں کے حقوق کو ادا کریں گی دوسری طرف اولاد کے حقوق کو ادا کریں گی ایک انسان کو اللہ رب العزت والجلال نے مختلف حیثیتوں سے مختلف کردار نبھانے کا موقع مرحمت فرمایا انسان ہر حیثیت کو اچھی طرح سمجھے اور اس کے مطابق جو کردار ہے اس کو بہترین انداد میں نبھانے کی اور پیش کرنے کی کوشش کرے بھائی کی حیثیت سے ہر مسلمان کو کردار نبھانا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کا اور بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کا عام طور پر اس حق کی ادائیگی میں بہت سے قبائل و خاندان اور برادریوں میں غفلت و لاپرواہی اور کوتاہی برتی جاتی ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ باپ کی آنکھیں بند ہوئیں وہ دنیا سے رخصت ہوا جتنا ترکہ اور مال و دولت باپ چھوڑ کر جاتا ہے سب پر بیٹے براجمان ہو جاتے ہیں قابض ہو جاتے ہیں یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ اس دکان میں اس کاروبار میں اس زمین میں اس مکان میں بہنوں کا بھی حصہ اور اگر کہیں بہن نے مطالبہ کر لیا بھائی سے کہ بھائی سام مجھے بھی شیئر کرو مجھے بھی کچھ حصہ دو تو بھائی کی پیشانی پر اسی دن بلپڑ جائیں گے طبیعت کے اندر تغیر پیدا ہونے لگے گا موڈ آف ہو جائے گا بہن سے بات چیت بند ہو جائے گی آنا جانا ختم ہو جائے گا بہن یہ سوچ کر کہ کیوں خامخواہ تعلقات خراب کیے بھائی اپنے گھر میں خوش میں اپنے گھر میں خوش چلو رہنے تو جیسے چلائے گاڑی ویسے ہی چلتی رہے یاد رکھئے اگر بھائیوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے بہنوں کا ان کا مقررہ حصہ نہ دیا تو وہ اللہ کی نگاہ میں خائن بے ایمان اور ظالم قرار دیے جائیں گے اور جنت کے راستے میں اس حق کی عدم ادائیگی ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے مرہوم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلا حق اس کے ترکے میں متعلق ہوتا ہے کہ وہ رسا کو ان کا حصہ دے دیا جائے اگر کسی کا قرضہ ہے تو ترکے میں سے قرضہ آدھا کیا جائے اور اس کے بعد جو وہ رسا ہے ان کا جو حصہ ہے وہ ان کو بروقت دے دیا جائے اس میں دیری نہ ہونی چاہیے تاخیر نہ ہونی چاہیے جتنی جلدی وراست کی تقسیم ہو جائے گی اتنہ ہی اچھا ہوگا بہتر ہوگا مستقبل کے اعتبار سے اور آج کل عجیب طرح کے جملے لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں اگر جانے والے کے دنیا سے چلے جانے کے دو چار دن کے بعد وراست کی تقسیم کا مسئلہ کوئی آدمی اٹھائے تو لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے اور کہتے ہیں کہ میاں ابھی کفن میلہ ہوا نہیں اور تم بٹوارے کی بات کرنے لگے آپ کہیے کہ ہاں ہاں یہی ہدایت ہے شریعت و سنت کی کفن میلہ ہو یا نہ ہو لیکن جانے والے کہ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے اب وہ اس کا ہے ہی نہیں آٹومیٹک اس کے مالک دوسرے بن گئے اور جب دوسرے مالک بن گئے تو پہلے ہی دن ان کی ملکیت ان کے حوالے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں بے وجہ ٹال مٹول کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں لیکن اب تو سالوں گزر جاتے ہیں اور صرف اس در سے بٹوارہ نہیں ہوتا کہ اگر تقسیم کی بات شروع کریں گے تو بھائیوں میں درار پیدا ہو جائیں جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے اگر بھائیوں نے تقسیم نہ کی تو ان بھائیوں کے جو بچے ہوں گے ان میں جھگڑے آج سے زیادہ ہوں گے اور ان بچوں نے بھی اگر تقسیم نہ کی تو ان کے جو بچے ہوں گے کسی نہ کسی دن تو تقسیم ہو نہیں ہے بٹوارہ ہونا ہے تو پہلے دن سے زیادہ جھگڑے رونما ہوں گے اس لیے شریعت کا جو تقاضہ ہے ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور وقت پر تقسیم کے عمل کو انجام دے دینا چاہیے اور بہنوں کے حق کو مارنا یہ اللہ کی نگاہ میں بدترین درجے کا گناہ ہے ہر بھائی کو اس گناہ سے بچنے کی حد تل امکان فکر کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے بہنوں کے حق کو دبانے کا لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابباجان نے بہنوں کی شادی کی تھی تو جہیز کے نام پر اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیئے تھے بڑی بھاری شادی ہوئی تھی دو ہزار لوگوں کی دعوت تھی لیندین میں اتنا خرچہ ہوا تھا گاڑی بھی دی تھی فرنیچر بھی دیا تھا فلا چیز بھی دی تھی فلا چیز بھی دی تھی یہ الگ بحث ہے کہ جہیز دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے کتنا دینا چاہیے اس سے صرف نظر مسئلہ سمجھ لیجئے جہیز کے نام پر اگر باپ نے اپنی بیٹی کو آسمان سے تارے توڑ کر بھی دے دیئے تب بھی باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے اس میں جس طرح بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح بیٹیوں کا اور بھائیوں کی بہنوں کا حصہ ہے دنیا کی کوئی طاقت بہنوں کو اس حصے سے محروم نہیں کر سکتے جو حصہ اللہ نے قرآن کے دریئے مقرر کر دیا اس حصے کو ہم اور آپ کیسے ختم کر سکتے قرآن میں اعلان ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا مردوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور اشتدار چھوڑ کر گئے ہیں اور خواتین و مستورات کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور اشتدار چھوڑ کر گئے ہیں حصے متعین کر دئیے گئے مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرُ اس سے کوئی بحث نہیں کہ تھوڑا مال چھوڑ کر گئے ہیں یا زیادہ مال چھوڑ کر گئے ہیں نصیبًا مفروضًا ایسا حصہ ہے جو شریعت کی جانب سے اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے مقرر کردہ ہے ہر ہر مال میں حصہ ہوگا بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کاشت کی زمینوں میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا یا رہائشی مکانات میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا یا جو باپ کا بزنس ہے اور کاروبار ہے اس میں حصہ نہیں پائی پائی میں حصہ ہے یہاں تک کہ باپ جو کپڑے چھوڑ کر گیا ہے وہ کپڑے بھی ورسہ کے درمیان حصہ سے شریعت کے مطابق ہی تقسیم ہوگا اپنی مرضی سے وارسوں میں سے کوئی ایک باپ کے ایک بنیائن کو بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ سارے وہ رسہ کی رضا مندی نہ ہو اور کپڑا تو بہت بڑی چیزیں ایک سوئی اگر مرہوم چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں بھی تمام وہ رسہ شریح حصوں کے اعتبار سے شریعت ہیں کوئی ایک وارس اگر ایک سوئی پر بھی قابض ہوگا تو وہ اللہ کی نگاہ میں ظالم قرار دیا جائے اور آج یہ گناہ عمومیت کے ساتھ سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھے جاتا ہے اچھے خاصے دیندار گھرانوں کی یہ صورتحال ہے سمجھدار سمجھے جانے والے لوگوں کی یہ صورتحال ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں شکل و صورت سے بھی سچے پکے مسلمان مانے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں ہر نماز پہلی صرف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ بہنوں کا حق دینے کو تیار نہیں یاد رکھئے ایسی نمازیں ایسے روزیں اور ایسی تلاوت اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آئے گی جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے قرآن کریم میں فرمایا گیا سخت وعید اللہ رب العزت والجلال نے حرشاد فرمائی اِنَّ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا جو لوگ ظالمانہ طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں دہکتی ہوئی آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا کے تھاٹ باٹ میں زندگی گزار رہے ہو وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہو لیکن یہ چند روزہ فائدہ ہے عارضی نفع ہے چند روز کی چمک دمک ہے جو ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں ورنہ حقیقتاً وہ دہکتے ہوئے آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ایک دن وہ آئے گا کہ اسی آگ کا ان کو ایدھن بننا پڑے اللہ تعالی ہم سب کی اپنی گرفت سے اپنی پکڑ سے اور عذاب سے حفاظت فرمائے